بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک لائیو ناظرین کچھ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ لیٹسٹ آج اتوار کے دن کی خبریں ہیں بارہ راؤنڈ چین اور ہندوستان کے درمیان ہو چکے ہیں لیکن پھینٹی پروگرام جو ہے وہ شروع ہے بی بی آج چونکہ اتوار کا دن ہے چھٹی کا دن ہے تھوڑا سا چھت رول جو ہے وہ لازمی ہے بھارتی فلموں میں سنی دیوال یہ بات کرتے ہیں اکثر کہ دھائی کلو کا ہاتھ جب کسی کو پڑتا ہے تو وہ اٹھتا نہیں اٹھ جاتا ہے اب چین نے دوہزار بیس میں گلوان ویلی میں چھوٹے چھوٹے پاؤ پاؤ کے گھونسے مار مار کر جو بھارتی فوجوں کی آنکھیں ان فوجیوں کی کانی کر دی ہیں مطلب نظر نہیں ان کو آ رہا کہ گھونسے کھا کھا کر کچھ لوگ تو دریا برد ہو گئے اب ان کی جو ملنے نہیں باڈیز بھی نہیں ملنی اب چین کی جو پیپلز لیبریشن آرمی ہے اس کے سامنے سارے سرنڈر کر گئے تصویر آ چکی ہیں بھارت کا بھی یہ غم ابھی دیکھیں تازہ ہی تھا کہ سو سے زاہد پیپل لیبریشن آرمی کے جو جوان ہیں انہوں نے پچپن گھوڑوں سمیت پچھلے مہینے بھارت کی ریاست اترکھنڈ کے علاقے بارہوتی کے مقام پر سرحد بھی عبور کی پانچ کلومیٹر اندر بھی گز گئے سیر کرتے رہے موجیں کرتے رہے اور واپس آتے ہوئے ایک پل سمیت انفرسٹرکچر تباہ کر گئے اور پھر نکل گئے اب بھارت کی جو سرحدیں ہیں وہ تزہیق امیز انداز میں بار بار روندی جا رہے ہیں اور یہ بلکل بے بس نظر آ رہے ہیں اور بھارتی عوام جو ہے بھارتی فوج اور حکومت کے خلاف اس وقت سخت غصے میں سخت بپرے میں کہ چار لاکھ اٹھتر ہزار اکسو چھانوے کروڑ بھارتی ان کا بجٹ ہے یہ کھانے والی جو فوج ہے یہ کیوں ہر جگہ مار کھا رہی ہے بھارت آپ کو پتا ہے ہر جگہ شکست کھا کے کیا کرتے ہیں وہ ایک فلم بنا دیتے ہیں جس میں ایک ہی ہی روتا ہے اور اتنی بڑی فوج کو وہ پھر شکست بھی دیتا ہے اور پھر سورما پہ ٹکلے روتا ہے ابھی ایک فلم ان کی ایون افغانستان پہ بھی جاہوں نے بنائی لیکن اب چونکہ فوری طور پر فلم بنا نہیں سکتے اسی لیے فلحال بھارتی عوام کو جو فتح کی خوشخبری ہے وہ دینے کے لیے ان کا بھارتی میڈیا وہ فیک سٹوریز پر ٹکا ٹک کام کری جا رہا ہے بڑی ان کی شورت ہے ویسے بھی اس پر آپ نے دیکھے ہوں پچھلے دنوں میں جہاز گیم والے جہاز دکھاتے رہے اب بھارتی میڈیا نے بھارتی فوج کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دی ہے اور چک چک کر پروگرام کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں گلوان ویلی میں چین کو بری طرح حظیمت کا سامنا کرنا پڑا اب بھارتی فوج نے وہ ید لڑا کر چین کو موک ہی کھانی پڑی ان کے سٹائل ہیں کہ جائے چیک کریں لیکن چونکہ سامنے ان کے چائنہ ہے اور فوری طور پر جو گلوان ویلی ہے وادی ہے اس میں اس میں بھارتی فوج کی ایک بڑی تعداد سرنڈر بھی کر رہی ہے اس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر جاری ہو گئی ہے اب چونکہ ثبوت سامنے آ گیا تو اس میں ابھی اندوستان آرمی نے کیا کیا کہ ایک بڑی تعداد میں چونکہ مار کھا کھا کر سوجے ان کے مو تھی پوٹی ہوئے آنکھیں پٹے ہوئے سر تو ان کے چینی فوج کے سائے میں وہ یوں لائن میں لگے ہوئے تھے جس طرح آپ دیکھیں کمہار نے صدا کر اپنے جو نا وہ صدای ہوئے ان کے جو جانور ہوتے ہیں گدے اب بھارتی فوجیوں کے اس تضحیق امیز سرنڈر کی تصویر جو ہی سامنے آئیں سوشل میڈیا پر ایک طوفان مرپا ہو گیا ظاہر ایک بڑی آبادی ہے تو انہوں نے جواب میں پھر کیا کیا کہ پنجابی فلم کے سین کاٹ کر اس کے ساتھ تصویر لگا کر پوسٹ کی اس میں چرن سنگھ جو ہیں وہ تمیل فلموں کے کسی ایک ایکٹر کو پھینٹی لگا رہا ہے اب دیکھیں اگر آپ نے کچھ سین بنانا ہی تھا تو آپ لڈاک کے کسی چپٹی ہوئی ناک کے گورے رنگ کے مقامی ایکٹر کو لیتے چھوٹا سا ایک کلپ بنا لیتے تو کم از کم ایکٹنگ اور فلم تو صحیح بنا لیتے کہ وہ حقیقت لگتی اب دیکھیں بھارتی فوج کو بھارتی فلموں میں انہوں نے کاسٹ کرنا شروع کر دیا حقیقت تو یہ ہے کہ دیکھیں جہاں بھی ان کے فوجی جس ملک کی طرف اسے کا رکھ کرنے ہیں وہاں انہیں موں کی کھانا پڑ لیے آپ کو وہ پاکستان میں دیکھیں ابھی نندن والا تو معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح کیا کیا ہوا لیکن بعد میں اس کو انہوں نے سب سے بڑا ایوارڈ دے دیا ابھی جو تازہ ترین ان کے درمیان لڑائی شروع ہوئی وہ گشت پر جاتے ہوئے جب ہندوستان کا دستہ وہاں پر پانک سٹی کے پاس پہنچا تو وہاں چین کے دستے کے ساتھ ان کا آمنہ سامنا ہوا ینگ سٹی سولی نام ہے دونوں نے ایک دوسرے سے کہا جی آپ پیچھے لوٹیں ہمیں راستہ دیں تو یہ اب چونکہ لائن آف ایکچول کنٹرول جو لے سی جسے کہا جاتا ہے وہاں پر روناچل پردیش کے ایک حساس علاقہ ہے توانگ سیکٹر وہاں پر یہ سارا معاملہ پیش آیا اور چند گھنٹے یہ معاملہ جاری رہا لیکن پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی اور اس کے بعد دونوں ممالک ایک چیز پر بارا متفق ہیں کہ آپ چند گھنٹے کے لیے ایک دوسرے کو پھینٹی رہا سکتے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور یہ بات ہندوستان ٹائمز خود کہہ رہا ہے یہ میں نہیں اپنی طرح سے کہہ رہا اب یہ جو پھینٹی پاڑی ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے چونکہ انہوں نے رکھ دیا کہ آپ فیزیکل ہو سکتے ہیں اور اس پھینٹی کی وجہ دیکھیں کہ چین کی طرف سے سوف ہو جی جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے بلکل سینٹر میں اتر کھنڈ میں داخل ہو گئے تھے اتر کھنڈ میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے وہاں بڑی طبعی مچائی بڑا انہوں نے خود یہ ارچہ یہ بات خود ان کے ایک لیفٹینٹ جنرل بی سی جی سوال ہے وہ مان رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی یہاں یہ لوگ آئے ہیں اور ہمیں بڑا نقصان پہنچائے ہیں اسی لئے وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں اندوستان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح یہ بات چیت ہو جائے اور یہ معاملات تھنڈا ہو جائے لیکن پچھلے سترہ مہینوں سے یہ معاملات چلنے ہیں اور یہاں پر ٹینشن کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے اسی وجہ سے اس وقت یہاں پر آپ دیکھیں تو بڑی فوجیں دونوں طرف سے ٹینک لگے ہوئے ہیں انفینٹری لگی ہوئے ہیں کمبیٹ گاڑیاں ہیں آرٹلری ہے اور اونچی پہاڑیوں پر اس وقت کیونکہ چین کو بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے اب یہاں پر تو ان کی اس وقت یہ مسائل ہے دوسری طرح ان کی اکانومی میں دیکھیں چین میں پڑھا ہوا کوئلہ جو ہے وہ بھارت خریدنا چاہتا ہے کیونکہ انرجی کے ان کے مسائل جو ہیں وہ اس وقت بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ اکانومی میں ان کے شدید مسئلہ چل رہا ہے اور یہ اندھیروں میں ڈوبنے کا آپ کو آج یا کل میں ایک دن کا کوئلہ ان کے مصرف رہا گیا ہے اب دیکھیں کہ کوئلہ اگر ختم ہوتا گیا تو یہ پورے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے اس لیے اب چینہ میں مسئلہ انہوں نے تو کنٹرول کر لیا لیکن ہندوستان میں کوئلے کی کور کرنی پائی وہاں ابھی تک ان کے ایک سپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو یہ شاید اتنا بڑا دھچکا جو برداشت نہ کر سکیں تو حکومت بھی شاید کی اس سے گھر جا سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جب اتنا بڑا وصلہ بنے گا تو حکومت نے کوئی بیک اپ ہی نہیں بنائے ہوا پوری کوشن کی اس لیے یہ ہے کہ بارڈر پر مسائل جو وہ لگے رہے تاکہ عوام کی توجہ اس طرف لگائیں اپنی ناکامیاں اپنی کوتائیاں اپنی غلطیاں چھپاتے رہیں دوسری طرف پنجاب میں کسانوں کے مسائل کھڑے کر دیں اگر یہ بھی نہ بنے تو شاروخ خان کے بیٹے کا ایشو کھڑا کر دیں وہاں کبھی نوجود صدو کو پکڑ لیں گرفتار کر لیں اور لوگ پھر انہی مسائل میں لگے رہیں پھسے رہیں اور جو بارڈر پر مار پڑتی رہے وہ چھپ کر کے برداشت کریں اور اسے سامنے نہ آنے دیں یہ وقت گزاریں ٹائم گزاریں اور ہماری ان کی جو سیاست ہے وہ متاثر رہوں ان کی کوشش ہے بھی یہی ہے دوسری طرف ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کی کرکٹ کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچائیں بری طرح جو انویسٹرز ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آئی سی سی سے ان کو فانڈر مل جاتا ہے وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ بین لقوامی سطح پر ان مشکلات کا اضافہ کریں اور جہاں پر جو ان کا پلان ہے وہ ہر دفعہ بیک فائر ہو جاتا ہے حکومت ان کی جو شدید مشکلات میں ہے دیکھیں ہماری طرف سے تو نیوزیلینڈ اور انگلینڈ بھی جو دوبارہ آنے کو تیار ہو گئے لیکن یہ اب ان کی حکومت کے لیے مسائل ہے انہوں نے کوشش کی کہ ایک وارڈ کا حصہ بنے انہوں نے کہا جی اسٹریلیا کو آپ دے رہے ہیں سب میرین تو ہمیں بھی دیں امریکہ نے انکار کر دیا وہاں سے اب انہیں امریکہ کی اسی تنی ضرورت نہیں ہے انہیں صرف ایک سائیڈ پر رکھا ہوئے کہ آپ اس بارڈر پر چین کو بس الجائے رکھیں لیکن الجانا مشکل ہے یہاں تو جی کا جانا جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے اب وہ صبح جائے یا شام جائے یہ ہونا ہی ہے یہ تھوڑی سی معلومات تھی جو آپ کو پتا ہے آج لیٹسٹ معلومات تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے ایک اہم ٹاپک میرے پاس آیا ہوا ہے اس پر میں ریسرچ کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں بیل کا بٹن تبائیں تاکہ اگلی ویڈیو جو ہے ٹائم کے ساتھ آپ کے پسا جائے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ